بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹاپک ہے الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن سٹوڈنٹ آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے گھر یہ جو الیکٹریسٹی آتی ہے جس سے ہم کمپیوٹر فریج اے سی فین یہ سارے چلاتے ہیں یہ کیسے پروڈیوس ہوتی ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جنریٹر اکثر ہمارے گھروں میں جنریٹر ہے جو الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا ہے تو یہ الیکٹریسٹی جو پروڈیوس جنریٹر کرتا ہے اس میں کوئی فینومنہ کوئی پرنسپل کوئی لاغ کام کر رہا ہے آج ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کا نام ہے الیکٹر مینگنیٹک انڈکشن سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں آرسٹریٹ سے آرسٹریٹ ایک سائنٹسٹ تھا جس نے سب سے پہلے یہ دسکور کیا کہ جب کسی وائر میں سے کرن گزرتی ہے یہ ایک وائر ہے اس کو بیٹری کے ساتھ کانیکٹ کیا جاتا ہے تو اس کے چاروں طرف مینگنیٹک سیلڈ پروڈیوس ہوتی ہے یہ آرسٹریٹ نے ڈسکاور کیا ایک دوسرا سائنٹسٹ تھا جس کا نام تھا مائیکل فیرادے سٹورنٹس یہ مائیکل فیرادے ایک غریب گرارے کا لڑکا تھا جو بیسک ایڈوکیشن تو حاصل کر سکا لیکن ہائیر ایڈوکیشن یہ گین نہیں کر سکا لیکن اسے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اس کے ابو بک بائنڈنگ کا کام کرتے ہیں یہ بھی اپنے ابو کے ساتھ بک بائنڈنگ کرتا تھا اسے پڑھنے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ جو ڈی سائنس کی بک اس کے پاس بائنڈنگ کے لیے آتی تھی یہ اس کو پہلے سٹڈی کرتا اور پھر اس کے بعد اس کو بائنڈ کر کے اس کے مالک کو واپس کر دیتا تو اس کے ذہن میں کیونکہ اس نے سٹڈی کی تھی اس کے ذہن میں یہ فینومنا موجود تھا کہ جب کسی وائر میں سے کرن گزرتی ہے تو اس میں مینگنیٹک فیل پروڈیوس ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا مینگنیٹ کرن پروڈیوس کر سکتا ہے اس بات کو ٹھو کرنے کے لیے اس بات کو پروف کرنے کے لیے اس نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا اس نے ایک مینگنیٹ لیا یہ کوائل ہے اور اس کے ساتھ ایک گیلوانو میٹر جو ہے اسے کنیکٹ کر دیا گیلوانو میٹر ہمیں یہ شو کرے گا کہ کرنٹ پروڈیوس ہو رہی ہے یا نہیں گیلوانو میٹر ایک ایسا ڈیوائس ہے جو بہت سینسٹیف کرنڈ کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جب اس نے مینگنٹ اور کوائل کو آمنے سامنے رکھا تو گیلوانو میٹر نے کوئی بھی ڈیفلیکشن پروڈیوس نہیں کی جب اس نے اس مینگنٹ کو آگے کی طرف کوائل کی طرف پوش کیا تو گیلوانو میٹر میں کرنٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہونا شروع ہوئی یعنی اس کی نیڈل جو ہے وہ ڈیفلیکٹ ہونا شروع ہوئی جب اس نے اس مینگنٹ کو اس کوائل سے دور کیا تو پھر کرنٹ پروڈیوس ہوئی اور اب اس کی ڈائریکشن اپوزٹ میں تھی جب اس نے مینگنٹ کو بہت تیزی کے ساتھ موف کرنا شروع کیا آگے پیچھے تو کرنٹ زیادہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ بننا شروع ہوئی جب اس نے پاورفل مینگنٹ اس کے قریب لے کر آیا تو کرنٹ اور بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پروڈیوس ہوئی اس سے اس نے ایک نتیجہ خاص کیا کہ یہاں پہ یہ کرنٹ کیوں پروڈیوس ہو رہی ہے ہمیں پتا ہے کہ مینگنٹ سے مینگنٹ لائنز آف فورس نکلتی ہے ناز سے نکل کے ساؤت میں انٹر ہوتی ہے کچھ بہت دور سے گزر کی اس کینگنٹ ہوگی کچھ بہت قریب سے اور ان مینگنٹ لائنز آف فورس کو ہم مینگنٹ فلکس بھی کہتے ہیں ان کو ہم مینگنٹ فلکس بھی کہہ سکتے ہیں یہ مینگنٹ فلکس مینگنٹ فلکس کیا ہوتے ہیں جب مینگنٹ لائنز آف فورس کسی ایریا میں سے گزرے یہ جو کوائل ہے اس کا یہ جو کراس سیکشن ایریا ہے جب اس میں سے گزرے تو پھر ہم ان مینگنٹ لائنز آف فورس کو کیا کہیں گے مینگنٹ فلکس کہتے ہیں تو اس نے اس ایکسپریمنٹ سے یہ پرینسپل ہمیں ایکسپلین کیا کہ جب ہم اس مینگنٹ کو اس کے قریب لے کر آتے ہیں تو یہ مینگنٹ لائنز آف فورس اس میں زیادہ گزرتی ہے جب ہم اس مینگنٹ کو اس کوائل سے دور لے کر جاتے ہیں تو اس میں کم مینگنٹ لائنز آف فورس گزرتی ہے کیونکہ مینگنٹ لائنز آف فورس اس طرح پھیلتی ہیں تو جب مینگنٹ قریب ہوگا تو زیادہ مینگنٹ لائنز آف فورس گزریں گی جب مینگنٹ دور ہوگا تو کم مینگنٹ لائنز آف فورس اس میں سے گزرتی ہیں تو یہاں پہ جو کرنٹ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ ای 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 ایف کی وجہ سے پروڈیوس ہوتی ای 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 ایف کیا چیز ہے ای 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 ایف میر والٹیج والٹیج ہی کرنٹ جو ہے اس کو فلو کرنے کا باعث بنتا ہے تو یہاں پہ جو والٹیج یہاں پہ جو ای 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 ف پروڈیوز ہو رہا ہے جو کی کرنٹ کو پروڈیوز کر رہا ہے اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ چینج آف فلکس ہو رہا ہے کبھی مگنیٹک لائنز آف فورس کم ہوتی ہے کبھی زیادہ ہوتی ہے جب مگنیٹ قریب آتا ہے تو مگنیٹک لائنز آف فورس زیادہ گزرتی ہیں اس کوائل میں سے اور جب ہم مگنیٹ کو دور لے کر جاتے ہیں تو مگنیٹک لائنز آف فورس کم پروڈیوز ہوتی ہے پھر اگر ہم اس کی سپیڈ بڑھا دیں یعنی یہ صرف چینج آف فلکس نہیں ہے اگر ہم اس کی سپیڈ کو زیادہ کر دیں مگنیٹ کی تو ای 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 ایف زیادہ پروڈیوز ہوتا ہے اس لیے جو فیرادے نے اس تمام ایکسپیریمنٹ سے ایک کنکلوجن نکالا اس کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ جو الیکٹر مگنیٹک انڈکشن ہے ای 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 ڈف ہرٹر مگنیٹ کی انڈکشن ہے تو ایٹ یہاں پہ جو کرنٹ جو ولٹیج پروڈوس ہو رہا ہے وہ انسٹینیس ہے ہر لمحے یہ زیادہ ہو رہا ہے یہ زیرو ہو رہا ہے پھر زیادہ ہو رہا ہے دوسری ڈائریکشن میں اور پھر زیرو ہوتا ہے یعنی یہاں پہ ولٹیج اور کرن مسلسل کم اور زیادہ ہو رہا ہے اس کی موشن آگے پیچھے تو اینڈ فرو موشن سے یہاں پہ ای 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 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ کلوس سرکٹ ہے اس کلوس سرکٹ میں جو ای 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 ایف پروڈیوز ہو رہا ہے وہ کس کے لیے ہیں؟ اس کوائل میں سے یہ جو مینگنیٹک لائنز آف فورس گوزر رہی ہیں اس کے چینج کے اوپر ہے اور ریٹ آف چینج کا مطلب ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ مینگنیٹک لائنز آف فورس چینج ہوں گی اتنی زیادہ مینگنیٹک فیل پروڈیوز ہوگا مینگنیٹک یہ جو کرنٹ ہے یہ پروڈیوز ہوگا تو یہ صرف موشن آف دا مینگنیٹ پہ ڈپینڈ نہیں کر رہا یہ ریٹ آف چینج پہ ڈپینڈ کر رہا ہے کہ جتنی تیزی کے ساتھ مینگنیٹ موف کرے گا تو اتنا ہی ریٹ آف چینج آف لگ زیادہ ہوگا اور کرنٹ زیادہ پروڈیوز ہوگی ماتمیٹک لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ای 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 صورا ای صورہ رہا ہے and number of turns in the circuit in the coil and rate of change of flux 5 means flux delta means rate change of flux delta T means rate of change so EMF جو produce ہو رہا ہے اس close circuit میں وہ equal ہے number of turns in the coil and rate of change of flux فیرادے کی جو فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو EMF پروڈوس ہوگا it depends upon the speed of the magnet اگر magnet stationery coil move کریں یا coil stationery اور magnet move کریں ان دونوں کی speed کے اوپر relative velocity کے اوپر depend کرتا ہے کہ جتنی speed زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ EMF پروڈوس ہوگا second جو ہے the number of turns in the coil یہ جو turns ہے یہ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا EMF زیادہ پروڈوس ہوگا and the third one is strength of the magnetic field or magnet تو یہ ہمارے پاس جتنا powerful magnet ہوگا اتنا ہی powerful magnetic field ہوگا اور اتنا ہی زیادہ EMF پروڈوس ہوگا یہاں پہ فیراد اے وے ایک minus sign بھی لگایا ہے اس minus sign کو lens جو ہے وہ ایک دوسرا scientist ہے وہ explain کرتا ہے کہ یہ minus sign اس کے ساتھ کیوں لگایا گیا ہے اور اسے پھر ہم lens لا کہتے ہیں lens ہمیں یہ explain کراتا ہے کہ جب یہ magnet اس coil کے قریب آئے گا تو یہ کیونکہ اس کے قریب آنے سے اس coil میں change آ رہا ہے change یا flux آ رہا ہے وہ change جو اس coil میں آ رہا ہے اس کو یہ coil جو ہے یہ روکے گی اور وہ کس طریقے سے روک سکتی ہے وہ اس طریقے سے روک سکتی ہے کہ یہ جو coil ہے یہ جو solenite ہے یہ ایک magnet بن جائے اور یہ اس طرح کا magnet بن جائے کہ یہ اس magnet کو دھکے لے اس کو push کرے یہ اس کو push تب کرے گا کرنے گا کہ کرنٹ جو ہے وہ اس ڈائریکشن میں فلو کرے کیونکہ ہم نے سولینائٹ میں پڑھا تھا کہ سولینائٹ میں سے جب کرنٹ گزرتی ہے تو وہ ایک میگنٹ بن جاتا ہے اور یہ سولینائٹ جو میگنٹ بنے گا تو اس کا ایک ناب پول بھی ہوگا اور ایک ساؤت پول بھی ہوگا اور اس کے لئے ہم نے یہ ٹرائٹیریہ رکھا تھا کہ سولینائٹ سے جب میگنٹ بنتا ہے اس کا ناب پول کیا ہوگا تو ہم کرنٹ کی داریکشن کیونکہ سولینائٹ ایک کوائل ہے وہ اس طرح گھون رہا ہوتا ہے اگر ہم اپنی انگلیوں کو اس طرح سے کرنٹ کر لیں کرنٹ کی ڈائریکشن میں تو تھم شو کرے گا ناب کو اور سولینائٹ کا یہ دوسرا حصہ جو ہے یہ ساؤت بن جاتا ہے تو یہاں پہ یہ جو کرنٹ فلو ہو رہی ہے یہ اس طریقے سے فلو ہوگی اس گلوائنو میٹر میں کہ یہ ناب بن جائے اور یہ والا سائز ساؤت بن جائے جب ہم اس میگنٹ کو باہر کی طرف نکالتے ہیں اب یہ کوائل جو ہے اس کے اندر پھر چینج آ رہا ہے کیونکہ اب میگنٹک فلکس جو ہے وہ اس سے باہر نکل رہے ہیں تو اب یہ کیا کرے گا اب اس کوائل نے اس میگنٹ کو اپنی طرف کھینچنا ہے تو وہ کس طریقے سے کھینچے گا جب یہ کوائل کہ یہ والا سائز ساؤت بن جائے اور یہ والا سائز نار بن جائے تو یہ میگنٹ اب اس کی طرف اٹھریکٹ ہوگا اس لیے فیرادے نے یہ مائنس جو ہے وہ لگایا ہے کہ یہ مائنس اس کا مطلب یہ ہے کہ کرنٹ جو ہے اس طریقے سے فلو کرے گی کہ جب یہ میگنٹ قریب آئے تو یہ اس کو پش کرے اور جب یہ میگنٹ دور جائے تو یہ اس کو پل کرے اور یہ تب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اگر نارت ہے اس کی قریب آتے ہوئے یہ نارت بن جائے اور یہ ساؤت بن جائے اور جب یہ دور جائے تو پھر یہ ساؤت بن جائے اور یہ نارت بن جائے اس کو لینس پوری جو بات ہے اس کو اس طریقے سے ایکسپلیل کرتا ہے کہ دور جو کرنٹ پوری یہاں پہ جو کرنٹ پروڈیوس ہو رہی ہے اس کی دوریشن انکوائل اس سچ دیٹ اپوزی دا کاز دیٹ پروڈیوسیز یہاں پہ کرنٹ کی دوریشن اس طریقے سے ہوگی کہ یہ اس میگنٹ کو جو اس کرنٹ پروڈیوس کرنے کا ایک کاز ہے اس کو اپوز کریں یہ جو میگنٹ ہے یہ میگنٹ یہاں کرنٹ پروڈیوس کرتا ہے اور یہ کرنٹ پروڈیوس ہونے کی وجہ سے یہ میگنٹ بن جاتا ہے یہ میگنٹ اس میگنٹ کو اس طریقے سے پش کرے گا یا پل کرے گا کہ یہاں پر ہمارے پاس جو کرنٹ پروڈیوس ہو رہی ہے وہ الٹرنیٹلی اپنا ڈائریکشن چینج کرتی رہے یہ کرنٹ جو باہبار اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ جو میگنٹ اس کرنٹ کو پروڈیوس کر رہا ہے وہ کرنٹ یہاں میگنٹ پروڈیوس کرتا ہے اور یہ میگنٹ جو اس کی وجہ سے پروڈیوس ہوا ہے یہ اس میگنٹ کو اپروڈیوس کرے گا لینزلہ اصل میں لہ آف کنورویشن آف انرجی اور نیوٹنز تھرڈلہ ان دونوں کو ویریفائی کرتا ہے پہلے نیوٹنز تھرڈلہ ان کو ہم دیکھتے ہیں نیوٹنز تھرڈلہ ہے کہ فور ایوری ایکشن دیر ایس ایکشن این اپوزیٹ ری ایکشن جب یہ میگنٹ قریب آتا ہے تو یہ اس کے اوپر کسم کے فورس لگا رہا ہے اس یہ کوائل اسی فورس کے ساتھ اس کو پوش کرے گا جب یہ اس کو دور لے کر جائے گا جب یہ میگنٹ دور جائے گا تو یہ جس فورس کے ساتھ دور جائے پا ہے یہ کوائل اسی فورس اس کو اپنی طرف کھیجتا ہے دوسرا جو لا ہے وہ ہے لاف کنگروریشن آف انرجی کرنٹ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک انرجی ہے اس کو ہم ڈیفرنٹ فارم میں یوز کر سکتے ہیٹر میں ہمیں ہیٹ انرجی دیتا ہے اگر کوئی میوزیکل ڈیوائس ہے ہمیں ساؤنڈ انرجی دیتا ہے یہ انرجی کہاں سے آئی یہ انرجی جو آ رہی ہے یہ خود بخود پروڈیوز نہیں ہوتی بلکہ یہ انرجی یہ انرجی ہمارا ہی میکینیکل ورک ہے جو یہاں پہ الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے ہم لوگ اس میگنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کام کو یہاں پہ الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اگر یہ اس طرح نہ ہو یعنی اگر یہی ہمارا کام الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ نہ ہو بلکہ انرجی خود بہت پروڈیوز ہے تو پھر لا آف کنگرویشن آف انرجی جو ہے وہ انویلڈ ہو جاتا ہے تو جو یہاں پہ الیکٹریکل انرجی ہے وہ ہمارا میکینیکل ورک ہے اور وہ میکینیکل ورک یہاں پہ الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے جب یہ میکنیٹس کے قریب آ رہا ہے تو یہاں پہ چینج آ رہا ہے چینج آف لکس اس چینج آف لکس کو یہ جو کوائل ہے یہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اور وہی ہمارا میکینیکل ورک یہاں پہ الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ ہوتا ہے یہ ہے ہمارا الیکٹرومیگنیٹک انڈکشن موسیقی موسیقی موسیقی